پاکستان کرکٹ ٹیم اس سمیں جس گرد میں جا چکی ہے نا اس گرد سے یہ ٹیم واپسی کیسے کرے گی اس بارے میں کہنا بہت مشکل ہے بہت مشکل اور کہیں نہ کہیں سب کے پیچھے اگر آپ ذمہ دار کو روننے کے لیے جائیں گے تو ویسے تو بہت لوگ ہیں بٹ آپ بابا رضم کو چھوڑ نہیں سکتے جب آپ کسی وقتی کے کندھوں کے اوپر ذمہ داریاں ڈالتے ہو کہ یار تم کو ہم ذمہ داری دے رہے ہیں کہ یار تم اس ٹیم کو آگے لے کر جاؤ گے تو کہیں نہ کہیں آپ صرف اس عہدے کے مزے لینے کے لیے وہاں نہیں جاتے ہیں اس عہدے کے ساتھ میں ایک ذمہ داری آتی اس عہدے کے ساتھ میں ایک اپنے آپ میں ایک سنس آف مچورٹی آتی کہ نہیں آپ چیزوں کو لے کر مجھے کس طریقے سے آگے پڑھنا ہے لیکن اگر کپتان من کے آپ صرف سلس سنٹرک ہو کے یہ سوچو کہ نہیں یارو دوستوں کا ایک عڈہ بنانا ہے اس ٹیم کو تو تو شاید پھر آپ اس دیش کے کرکٹ کو خراب کر رہے ہیں اور آج کی تاریخ میں باندیش سے دو زیرو سے گھر میں ہی پاکستان اگر ہار رہی ہے ہار چکی ہے بلکہ تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں باور عظم کا ایک بہت بڑا کانٹریبیشن ہے ایک ٹیم اپنے منوول سے آگے بڑھتی ہے ایک ٹیم ایک دوسرے کے سپورٹ سے آگے بڑھتی ہے کرکٹ میں گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں تو اویسی بات ہے ان گیارہ کے گیارہ کھلاڑیوں کا کانٹریبیشن چاہیے ہوتا ہے اور باور عظم نے کہیں نہ کہیں پاکستان کرکٹ سے اسی ٹیم کلچر کو ختم کر دیا اور یہی کارن ہے کہ ایک کے بعد ایک ہار بد سے بتر ہار پاکستان جھیلتا جا رہا ہے بانگلدیش سے دو ٹیس مچ ہارنا یہ اپنے آپ میں پاکستان کے کرکٹ اتحاص میں سب سے شرمناک قرار دوں گا پاکستان کے لئے ٹیم کے دراصل جو پور مکھے چین کرتا رہے محمد وصیم نے باور عظم کو زدی تک کہہ دیا یہ طرح ہی نہیں وصیم نے دعویٰ کیا ہے کہ چار کوچوں نے ٹیم میں پلیئرز کے ایک گروپ کو بہت زیادہ نیگٹیو ایمپیکٹ ڈالنے والے کی روپ میں بتایا تھا انہیں کینسر کی طرح بتایا تھا اور وارننگ دی تھی کہ پاکستان کو ٹیم میں ان کے ساتھ جیتنے کے لئے سنگھرش کرنا پڑے گا مطلب آپ ایک بار درہ سوچ کے دیکھو کہ ٹیم میں جو کور گروپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ کس حد تک اس چیز کو مطلب منپلیٹ کرنا ہے وصیم نے بطور چیف سیلیکٹر باور کے ساتھ کام کے ایکسپیرینس اور جو ریجڈنیس فیس کری اس کے اوپر بات کری قریب چھالیس سال کے پور کرکٹر نے کہا کہ بابر بہت زدی تھا اور عمومن ایسا ہوتا تھا کہ وہ سیلیکشن کمیٹی کے دورہ دیئے گئے ٹیم میں چینجز کے جو سجیشن رہتے تھے ان کے ویروز میں ہی جاتا تھا فیلحال بابر باندیش کے خلاف راورپنڈی میں جو دوسرے چلچ مائچ ہوا اس میں پاکستان ٹیم کا حصہ تھے حالانکہ پردرشن کی بات کریں تو بابر نے دو مائچوں میں کل جمع چونسٹرہ نہیں بنایا اور جب ضرورت تھی ان کے کھڑے رہنے کی تب بابر نے بول دیا کہ بھائی مجھے نہیں کھیلنا اگر ہم وسیم صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں وہ سمجھیں تو بابر کو جو بدلاو انہوں نے دیئے تھے اس کے فائدے سمجھانا بھی ان کے لئے کٹھن تھا انہوں نے کہا کہ وہ بابر بہت زدی تھا اور میں نے اسے کچھ کال کے ساتھ سہمت کرنے کے لئے اپنی لیمٹس کو تک پار کر لیا تھا وہ چینجز کو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار ہی نہیں تھا ڈریسنگ روم کا جو پورا ماحول تھا وہ کچھ کھلاڑیوں کی وجہ سے پوری طرح خراب ہو چکا تھا سب سے بڑی بات میں نے چیف سیلیکٹر کے طور پر ان کو ہٹانے کی کوشش بھی کری لیکن ٹیم مینجمنٹ انہیں واپس لے آیا میں نام تو نہیں لوں گا انہوں نے کہا لیکن چار کوچوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کھلاڑیوں کا ایک گروپ ٹیم کے لئے کینسر ہے اگر وہ ٹیم کا حصہ ہیں تو پاکستان ٹیم جیت نہیں سکتی اور کچھ ایسا ہی ٹیونٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس سے بہار ہونے کے بعد باور آزم کی کپتانی پر جب سوال اٹھے تب بھی باتیں ہوئی تھیں پی سی بی نے دراصل دوزار بیس میں باور آزم کو سبھی فارمیٹ کا کپتان منایا تھا باور کی کپتانی میں ٹیونٹی ورلڈ کپ دوزار اکیس کے سیمی فائنل اور دوزار بائیس کے فائنل میں بہنچی تھی لیکن پھر ونڈے ورلڈ کپ دوزار تیس میں ٹیم کو خراب پردرشن کے بعد انہوں نے کپتانی پت سے استیفہ دے دیا حالانکہ بورڈ نے ٹیونٹی ورلڈ کپ اور دوزار چوبیس میں پہلے باور آزم کو واپس سے وائیڈ بال کرکٹ کی کپتانی سواب دی تھی لیکن ٹیم کا جو پردرشن تھا وہ لغتار نراشہ جانا کرا پاکستان بھارت اور امریکہ کے خلاف میں اچھار کا گروپ سٹیج میں ہی راؤنڈ کے بعد باہر ہو گئی وسیم کو دسمبر دوزار بائیس میں پاکستان کریٹ بورڈ نے مکھے چین کرتا کہ پت سے ہٹا دیا تھا دسمبر دوزار بیس میں چیش سیلیکٹر وہ بنے تھے ایڈ پرزنٹ وسیم پاکستان مہیلہ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے روپ میں کام کر رہا ہے تو کرکٹ کے بارے میں اچھی نالج ہے اور جب ایسا بندہ وسیم اکرم جیسے کھلاڑیوں کے سامنے بیٹھنے والا بندہ جب باورظم کی برائی کرتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کچھ تو کڑ پڑ ہے میرے سیڈیو فیلالت نہیں جائے جائے بھارت